السلام علیکم دوستو یہ سائرہ بانو کی کچھ دلچسپ باتیں ہیں اسمبلی کے اندر انہیں سنے اور پھریت پہ بات کرتے ہیں ان کو بولنے دے دیجئے فیصل وارڈا نے ان کو بھی باری دیئے تین سال بہت ہے پھر انہیں کہا آپ جائے کہ تم کھیلو نہیں سوال کیا ہی نہیں تو آپ کو کیا مطلب وہ نہیں سر اب دیکھیں تو اب یہ کوئی ہے آپ سوال کریں گی اس سے اچھا تو اسی میں پھر قورم پوائنٹ آن کر دیلیں تو اسی بند کریں نہیں آپ پلی سوال کریں آڈرین دی آس پلیس چلیں سر بس ٹھیک ہے میرے نام سے بہت تکلیف ہو رہی ہیں سپیکر صاحب یہاں پر کوئی لکھا رہا ہے کہ ایک گاری کی جو بچت تھی وہ بیس ہزار روپے ہیں تو بیس ہزار بچا کے کون سے ہاتم تائی کی قبر پر لات ماری جا رہی ہیں اور یہ اتنا سارا کچھ دیا کیوں جا رہے ہیں یہ سب چیزیں ختم کیوں نہیں کر رہے ہیں مصف آئی ایڈوکیشن پہلے تو گزر گیا شہستہ بیگم نے کہا تھا میڈم شہستہ نے کہ یہ موبائل ان کو ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ وہاں پہ نہیں لگا وہ سارا اپنے لوگوں سے پیسے لے کے اس کو کنورٹ کے بسیں پرانی تھی لیکن میں کہوں گا اپنے منسٹری کو کوئی دو بسیں یہاں ایک بس لا کے اسمبلی کے باہر ان کو ذرا دکھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ ہے کیا پھر میرا نے ان کو پتا چلے کہ کہ موبائل جو میں نے سکولز اور ویلز بنائے ہیں وہ چیز کیا ہے شاید یہ اپریشیڈ کریں یہ مجھے پتا ہے بہت پڑی لکھی ہیں لیکن میں نے اس لیے کہا تھا کوئی غصہ لگا ہے کہ کوئیسٹن یہ ہے کہ لیٹریسی ریڈ بڑھا ہے یا نہیں بڑھا اس کا جواب مل کے آپ سہرہ بانو بانو ہی ہے نا سہرہ بانو مجھے سہرہ بانو کا نام وہ یاد آجاتا ہے انڈیا کی ایکٹرس ہے آپ ماشاءاللہ مجھے بڑھا سب نہیں ہے مجھے بیس اظہار ان کے لیے کوئی امید رکھا ہے رانچہ بھی ہو رہی ہے سر یار میں کیا کروار کیا ہو گیا پلیس میں نے بجائے اپریشیڈ کرنے کے کہ ایک ایک ادارے نے لاکھوں روپے سیویں کیا پٹراؤ کے مد میں اگر مزید ان کو کوئی تفسیر سے کوئی چیز چاہیے تو میں کہوں گا کہ یہ آ جائیں تو ان کو ساری تفسیر مہیا کر دیں گے ایک ایک چیز میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کرشن نمبر چار جو تھا اس پر جتے سوالات کیے گئے ہیں جس میں نور عالم صاحب بیشان میں یہ کمیٹی میں انوائٹ کیا جائے ہیں وہاں سہرہ بحث ہو سوال کا جواب بھی تفصیل سے نہیں آیا پتہ نہیں کون سی کہانیاں اس میں رال دی ہیں تو یہ پہلے بھی میں نے ایم ایچ اے کے لیے بھی سوال کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا میرے خیال میں آفس میں بیٹھے لوگ جواب دینا ہی نہیں چاہتے اور نہ گاڑیوں کی تفصیل بتانا چاہتے کہ کتنا فیول غٹک رہے اور مونیٹائزیشن کے اس میں کتنا پیسہ لے رہے ہیں مینیسٹر فارز پیٹرنل ایڈیوکیشن پلیس یہ میرا رہے سائرہ بانو ماشاءاللہ مجھے اب میں جواب نہیں دے سکتا آپ کا میں نے ریٹن رپلائی ایک ایک چیز لکھ دی ہے وہ پڑھیں آرام سے آرام سے بیٹھیں پڑھیں اور اس میں سے پھر کچھ چیز نکل دیا تو وہ مجھے پوچھیں آپ پڑھیں گی ڈیٹیل ہے کتنی ویہیکلز ہے کون یوز کر رہے ہیں کیس منسٹر کے پاس کتنی ہے سیکٹی کے پاس کتنی ہے ایک اگردارے کی تفصیل ہے ایک اگردارے کی پٹروگی کنزفشن کتنی ہے اور سیویں کتنی ہو رہی ہیں وہ سب لکھا ہوئے ہیں اس میں سے کچھ چیز نکل دیا تو آپ نکال لیں نور علم جان جنابی چیئرمند صاحب پہلے تو آپ کو مبارک بات لیکن بات یہ ہے کہ آپ آپوزیشن کو موقع دیں گے وہ حکومت کے بینچز ہیں وہاں پہ اگر حکومت کے بھی ممبر نے ایک بہت اچھا سوال کیا اس کے لئے کمیٹی میں خالی ہو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایز ای چیرمن پی ایسی ہم نے بھی پوچھا ہے کہ یہ سکولرشپ غریب بندے کا حق ہے اس کے بچوں کو فری ایڈوکیشن یا وہاں پہ باہر پجھوانا چاہیے اس میں افسران جو گریڈ بائیس اور اکیز ہیں ان کے بچے وہ ہو رہے اگر ہم وہ لسٹ مانگ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے سارے ایم ای نیز یہاں پہ چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے گورنمنٹ سے وہ مانگ رہے شیخ رویل اصغرم صاحب نے یا شاہستہ ملک صاحبہ نے یا انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی منسٹر صاحب جواب نہیں دے رہے مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ منسٹر صاحب پرپیر نہیں ہے کہ کیا بات ہے نہ منسٹر صاحب آپ کو آپ کو جواب دینا چاہیے پرپیر ہو کر آنے چاہیے ورنہ اور دوسری بات یہ ہے چیمن صاحب آپ یہ بھی وہ کریں کہ سارے منسٹرز یہاں پہ آئیں آنیبل ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ سوال پوچھ دیں اور یہاں پہ اگر منسٹرز آئے بانخالی یہ کرزی یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنے ٹور دکھاتے ہیں ہم ٹور دکھانے نہیں ہیں وہ کرنے ہیں کہ یہاں پہ عوام کے سوال جواب دیں گے تو ہم وہ کریں گے ورنہ ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل کرنے سے ہاں تو دوستو آپ نے یہ دیکھا اس میں سائرہ بانو صاحبہ ایک کمپیٹنٹ پارلیمنٹیرین ہے اور تقریباً آپ ان کو پورا پاکستان جانتا ہے اور یہ انہوں نے بہت تیزی سے پاکستان کے اندر چیزی حلقوں کے اندر اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہوئے بولتی پتہ لگتا ہے کہ بھی کوئی اسمبلی کی ممبر ہیں کوئی پارلیمنٹیرین ہیں اور محفوف یہ جو ہمارے وزیر صاحب ہیں یہ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کی کوئی تضحیق کریں اور ان کو بولنے نہ دیں کبھی ان کو انڈیا کی کسی ایکٹر سے تشبیح دے رہے ہیں کبھی کوئی بات کر رہے ہیں کبھی کوئی بات کر رہے ہیں دوسرا بات یہ تھی یہ نور عالم صاحب ہیں انہوں نے سکالرشپ کے حوالے سے بات کی ہے کہ افتران کے بچوں کو مل رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ افتران کے بچے ہی یہ ملک بنا ہی ان کے لئے ہیں توظہر ہے یہ سکالرشپ بھی انہوں ہی کو ملنے ہے مگرنا تو یہ سکالرشپ بھی ہیں یہ غریب کے بچوں کو ملنے چاہیے اور اس کا تعلق کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ غریب کے بچے کے نمبر کتنے ہیں وہ غریب کے بچے کا ہی حق بنتا ہے کہ انہوں نے procedures پڑتا ہے